رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے ملتھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے سبزیوں اور پھلوں سے علاج فوری طبیعی امداد بھاپ کی جلن ہو اگر ہاتھا جسم کا کوئی حصہ بھاپ سے جل جائے تو کچھا آلو پیس کر لگا دیں چند منٹوں میں کافی آرام محسوس ہوگا کچھے آلو لگانے سے جلن میں کمی آ جاتی ہے زیادہ چھینکے روپنے کے لیے سبز دھنیا سوننے سے زیادہ چھینکے آنا بند ہو جائیں گے آدھے سر کا درد لیموں کے چھل کے پیس کر سر اور پیشانی پر ملنے سے آدھے سر کا درد جاتا رہتا ہے اور پھر تھوڑے سے تازہ پیسے ہوئے لہسن میں تھوڑا سا شہد ملا لیں شہد اور لہسن کی مددار برابر ہو اور جس جانب درد ہو اس طرف کنپٹی پر لیپ کی طرح لگا دیں درد میں فوری افاقہ ہوگا میدے کا السر دو عدد کچھے کے لے لیں اس کا چھلکہ اتار کر کے لے کو دھوپ میں سوکھا لیں اور پھر کوٹ کر سفوف بنا لیں خالی پیٹ آدھا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ چار دن تک کھائیں افاقہ ہوگا الرجی کا خاتمہ الرجی کسی طرح کی ہو اگر چند گو بھی روزانہ خالی پیٹ پچاس گرام سلاد ایسے ہی کھائیں تو بیس دن تک کھانے سے الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے گنڈیریاں چوسنے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہے پیٹ کا درد کچھی ادرک اگر ہر کھانے میں اوپر سے شامل کر لیا جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اُبھار کے لیے مفید ہے دل کی گھبراہت سیب اور گاجر کا مربع دل کے لیے بہت مفید ہے گاجر کا حلوہ بغیر گھی کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے آلو بخارہ اور لحسن دل کے امراض میں فائدہ دیتے ہیں امرود کھانے سے دل کے امراض میں گھبراہت رف ہو جاتی ہے بے خوابی اگر نین نہ آرہی ہو تو ایک سرخ سا ٹماتر لے اور اس کو کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے اے بے خوابی دور ہو جاتی ہے اگر نین نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کھائیں سلاد اکسی اور کھانے میں فروٹ چاٹ کھانے سے بھی نین نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے سفید پیاز کے ارق کے چند قطرے مرگی کے مریض کی ناک میں ڈالیں اس سے مریض کو فوری آرام آ جائے گا گوردے کا درد خیرہ ککری اور تربوز کھانے سے درد گوردے کا مرس انسان کے قریب نہیں آتا پیاز کارس پچیس گرام صبح نہار منح پیتے رہیں گوردے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے منح کے چھالے سبز دھنیا لے کر اس کا ارق نکالیں اور چھالوں پر لگائیں چھالے دور ہو جائے گے دو بلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ پچیس گرام منقہ کھانا چاہیے یا روزانہ تین اچار کے لیے کھائیں کچھی گاجر کھانا آگاجر کجوس بھی جسم فربا کرتا ہے انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے اور کھجور کھانے سے بھی جسم فربا ہوتا ہے آواز بیٹھ جائیں تھوڑی سی ادرک چبائیں تو آواز ٹھیک ہو جائے گی ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے بھی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا ادرک کی چائے پی لیں کمر درد سبزی اور گوشت کے ساتھ ادرک کا استعمال کمر کے درد سے نجات دیتا ہے زیرے کو ہمیشہ بھون کر کھڑکنے سے کیڑا نہیں لگتا چاول اوبالتے وقت سرکہ ڈالنے سے چاول الگ الگ رہتے ہیں لیمو کو گرم کر کے نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے رات کو کچھا پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے سوتے وقت مونگ پھلی کھانے سے دماغ کی بیماری ہوتی ہے فالج کریلے کا کسرت سے استعمال فالج کے مریضوں کے لیے مفید ہے ناشتے میں انڈے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریض کو غصہ دلانے والی باتیں نہ کیا کرے جو جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں اور ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے سینے میں درد ہو تو کسی سے مالش کروانے سے آرام ملتا ہے ویکس کی پاؤں پر مالش کرنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے زلزلے کی سب سے پہلی خبر سامپ کو ہوتی ہے گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گوردے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں آملہ کا موربو کھانے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے نہار منہ مصری کی دلی چوسنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کالی مرچیں کچھی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہو تو انجیر کھا لیا کرو کھانا کھانے میں جلدی کرنے سے عمر کم ہوتی ہے پلانجی استعمال سے ماں کے دودھ میں اضافہ کرتا ہے جس عورت کا قد چھوٹا ہو وہ وفادار ہوتی ہے گولب کے پھولوں کی خوشبو سوننے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے لیموں کے چھلکے چبانے سے وزن کم ہوتا ہے آلو فریج میں رکھنے سے دیر تک خراب نہیں ہوتے پیاز کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر کٹنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ناظرین پیشاب روکنے سے گوردے فیل ہو سکتے رات کو اولٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بال جلدی سفیب ہو جاتے گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر میں مضبوطی آتی ہے گیلے طوے پر روٹی پکانے سے روٹی کچھی نہیں رہتی طوے پر تھوڑا سا نمک لگانے سے روٹی نہیں پھٹی عورت کی دو بٹے سے فاختہ کا پر باندھ دو گھر میں بے تہاشا دولت آئے گی امرود کے بیچ کھا کر ہم بستری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے نہار منح لحسن کی خوشبو سوننے سے چہرے پر جیوریاں نہیں پڑتی زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے حمل گرنے کا خطرہ ہو تو اس پغول میں بادام ڈال کر کھالو رات کو عام کھانے کے بعد دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے نیند کے پتوں کے تیل کی مالش جوڑوں کے درد میں مفید ہوتی ہے دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کریلے کی خوشبو سوننے سے خون ساف ہوتا ہے ہفتہ میں دو خجوریں کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں جب بھی گھر میں گوشت بنائیں تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکا کریں ہڈیاں گھر میں پڑی رہنے سے جنات آ جاتے ہیں چلغوزہ کھانے سے جیلد نہیں پھٹی بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے زیرہ کو ہاتھ پر رکھ کر مسلنے سے ہاتھ کالا ہو جائے تو زیرہ ملاوت شدہ ہے کھانے سے پھل بوری کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں ہنسنا دماغ میں پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کو ختم کرتا ہے چکندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر اوبال لیں اور اس پانی سے سر دھولیں سر کی خوشکی ختم ہو جائے گی گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے یرکان کی بیماری نہیں ہوتی مطر پکاتے وقت اگر دیکچی میں دانوں کے ساتھ دو تین مطر کے چھلکے بھی ڈال دیں تو مطر کا رنگ پکنے کے بعد بھی سبز رہے گا دودھ گاڑا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش ملا دو دودھ گاڑا ہو جائے گا پالک کھانے سے پھٹے مضبوط ہوتے ہیں مصری کا استعمال یاد داشت کو بہتر بناتا ہے نہار منح ادرک کی خوشبو سننے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی صبح کو کمر پر لحسن کا تیل لگانے سے کمر کے موہرے طاقتور ہوتے ہیں چار درم زیرہ سی آگائے کے دودھ کے ساتھ کھا کر جمع کریں تو جب تک پاؤں زمین پر نہ رکھیں گے انزال نہ ہوگا پتلی منی کو گاڑا کرتا ہے ٹائمنگ اتنی کہ آپ تھک جائیں گے لیکن فارغ نہیں ہوں گے طریقہ استعمال ہم بستری کرنے سے ایک اڈیل گھنٹہ پہلے اس نسخے کو کھانا ہے گلا بیٹھ جائے تو صبح کے وقت زیتون کے تیل سے گردن کی مالش کریں کان کے نیچے خارش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے